بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و لاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد الحمدللہ آج ہمارے لئے بڑی ہی خوشی کا موقع ہے آج اس خوبصورت استراحہ میں الحمدللہ دور علمیہ شروع ہونے جا رہا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دورہ الحمدللہ امامن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب جس کو اردو میں دوائے شافی کہتے ہیں اس موضوع اور اس کتاب پر جو امامن قیم رحمت اللہ علیہ کی شہر آفاق کتاب ہے ہم پڑھنے اور پڑھانے کے لئے یہاں پر جمع ہیں تمام طلبہ اور طالبات سے ایک گزارش ہے کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے بٹھیں نورس تیار کریں اور اس کے جو اہم ترین چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی آپ تمام تک موبائل میں شیئر کی جائیں گی تاکہ آپ کو اس کے فوائد و ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ضبط رہیں میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ استاد محترم مقصولتن فیض حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دورے کا آغاز حرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جمعہ کے مبارک دن اور اس دن سے جس کتاب کے بارے میں کچھ ہم اور آپ پڑھنے اور سننے جا رہے ہیں جیسا کہ اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھا گیا وہ کتاب ہے جواب الكافی یا بعض علمانیں بلکہ راجح یہی ہے کہ اس کتاب کا نام ہے ادعو والدواء ادع دع کے معنی ہوتا ہے بیماری کے اور دواء علاج یعنی وہ کتاب جس میں بیماری اور علاج بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہونا چاہیے یہ دونوں چیزیں ذکر کی جائیں گی یہ کتاب اصل میں دنیا کے مشہور ترین عالم اور مشہور ترین امام ابن القیم یا ابن قیم الجوزیہ کے نام سے مشہور ہیں ان کا نام محمد ابن ابی بکر ابن ایوب المرعی الدمشقی ہے ان کی پیدائش جیسا کہ ان کے تذکرے میں لکھا گیا ہے چھے سو اکیانوے ہجری ہے چھے سو اکیانوے ہجری دنیا کی تاریخ میں اسلامی طور پر جن شخصیات کا علوم اسلامیہ پر ایک بہت بڑا اثر ہے ان میں سے امام القیم رحمہ اللہ دنیا کے اندر جسے آپ کہیے کی بات عجائب ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے امام بن القیم رحمہ اللہ کا بھی ایک ظہور ہے امام بن القیم رحمہ اللہ یہ اپنے وقت ہی کے نہیں بلکہ پوری اسلامی تاریخ کے بڑے سے بڑے علماء میں ان کا ایک شمار ہے حدیث فق تفسیر بلکہ اگر آپ دیکھیں تو دنیاوی علوم جیسے طب وغیرہ پر بھی ان کی ایک بڑی گہری نظر ہے آج کی اسطلاح میں اگر کوئی یہ کہا جائے کہ ایک انسائیکلوپیڈیا تھے دینی علوم کے اور دنیاوی علوم کے تو وہ تھے امام القیم رحمہ اللہ امام القیم کو اگر کوئی شخص ان کی علم حدیث میں انہیں کیا مہارت تھی تو اگر ان کی کتاب تحذیب السنن تحذیب سنن ابو داود دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لیں فقہ میں انہیں کیا بصارت اور کیا دسترس حاصل تھی ان کی کتاب اعلام الموقعین کا مطالعہ کرے انسان اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے امام القیم رحمہ اللہ کو تفسیر میں کیا مہارت حاصل تھی تو کچھ نہیں صرف ان کی ایک چھوٹی سے کتاب ہے اقسام القرآن جس میں انہوں نے اس موضوع سے متعلق گفتگو کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قسمیں کھائی ہیں جیسے وضعہ ہے وشمسی وضعہ ہے ان کی وضاحت کی ہے اور یہ ایک نادر کتاب ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد اسی کتاب لکھی رہی گئی اور اگر کوئی امام القیم رحمہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کو امام القیم کو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی اور ایک معجزہ دیکھنا چاہے امام القیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد فی حدی خیر العباد جو موجودہ دور میں پانچ جلدوں میں چھپی ہے میں اسے معجزہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب انہوں نے سفر میں لکھی یہ کتاب انہوں نے سفر میں لکھی ہے یعنی ان کے پاس مکتبات اور لابرری نہیں تھی جس میں سیرت سے متعلق نہ اس سے پہلے ایسی کوئی کتاب لکھی گئی نہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب لکھی گئی سیرت سے متعلق نہ اس سے پہلے کوئی کتاب ہے نہ اس کے بعد ہے زاد المعاد جس میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ملے گی فقہ بھی اس کے اندر ملے گی نماز سے متعلق خاص طور پر حج سے متعلق جو فقہ انہوں نے ذکر کی ہے اس کی اہمیت یہ سمجھئے کہ مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے الگ سے اس کو فقہ کے موضوع پر حج کے موضوع پر انہوں نے چھاپا ہے اور اس میں ایک جلد مکمل انہوں نے طب نبوی کے اوپر لکھی ہے مکمل ایک جلد طب نبوی کے اوپر لکھی ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عالم یہ کتاب نہیں لکھ رہا ہے یہ کوئی جہاں ڈاکٹر ہے طبیب حکیم ہے جو یہ کتاب لکھ رہا ہے تو مولانا ابو القیم رحمہ اللہ کی ذات جو رہی ہے ان کی جو شخصیت رہی ہے ایک بالکل موسوعی شخصیت رہی ہے ان کے اوپر سب سے زیادہ اثر اگر کسی عالم کا ان کے استاد اساتدہ میں رہا ہے تو شیخ اللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ اللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو دنیا کے اماموں میں سے ایک امام تھے بلکہ ایک موجودہ عالم نے کہا کہ اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس زمانے میں ہوتے جس زمانے میں یعنی دینی علوم کے بارے میں یہ اب رجحان ہو گیا تھا کہ ہاں بھائی کسی ایک عالم یا کسی ایک منحج کو لے کر کے اس سے مطابق فقہ حاصل کی جائے جیسے امام ابو حنیفہ ہے امام مالک ہے امام شافی امام حمبل عشاق بن راوے اور عوضائی یہ لوگ جیسے گل رہے ہیں تو کہا اگر اس زمانے میں امام ابن تیمیہ ہوتے تو وہ بھی ایک صاحب مذہب ہوتے ان کا بھی مذہب ہے جلتا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خاصل خاص شاگردوں میں جو ان کے ساتھ آخری ان میں جیل میں بھی رہے اور جیل ہی میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا انتقال ہوا اور ان کے جیل کے بعد ہی ان کے شاگردوں کے بھی رہائی ملی ہے تو ان کے خاص شاگردوں میں کون رہے ہیں امام ابن امن القیم رحمہ اللہ بھی رہے ہیں یہ ان کا انتقال سات سو اکیامن ہجری کے اندر دمشق کے اندر ہوا ہے امان القیم رحمہ اللہ کی بہت سی کتابیں ہیں جن میں سے بعد کتابوں کا نام ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس سے پہلے جانتے ہیں جو ان کی کتاب حادی الارواح کے اوپر جو دورہ ہوا تھا تو اس وقت ابھی بعد کتابوں کا نام ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا اور ابھی سلسل کلام میں بھی ان کی بعد کتابوں کا نام آیا ہے امان القیم رحمہ اللہ ایک طرف جہاں ایک عالم تھے ایک طرف جہاں فقیت تھے ایک طرف جہاں مفسر تھے وہیں دوسری طرف ایک اچھے مربی بھی تھے اچھی تربیت کرنے والے بھی تھے بلکہ علم نفس اور علم تربیت کے اوپر ان کی یہ کتاب جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے ادعہ و الدواء علم نفس کے اوپر کہہ لیجئے ایک بہترین سی کتاب ایک بہترین سی کتاب ہے یہ کتاب اصل میں ایک سوال کے جواب میں لکھی گئی ہے جیسا کی الجواب القافی لمن سال عن الدواء الشافی وہ شخص کا کافی جواب جو کسی شافی دوائے شافی جانتے ہیں ایسی دوائے جس سے شفاہ ملے جو دوائے شافی سے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے اصل میں ان کے دمانے میں کوئی ایسا شخص رہا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے کسی لڑکے یا کسی ناجائر عشق کے اندر مبتلا کر دیا تھا اس شخص نے بہت سے لوگوں سے علاج پوچھا بہت کوشش کی لیکن اس کا علاج نہیں ہو پایا تو اس نے امام القیم رحمہ اللہ کے پاس ایک خط لکھا کہ شاید وہاں سے جواب مل جائے وہ سوال میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں پھر اس کے بعد اس کتاب سے متعلق کچھ بات کرتا ہوں آپ کے سامنے سوال ہے سادت العلماء ایمیدین اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شک مسئیبت میں گرفتار ہو چکا ہے اس کی مایوسی اور ناؤمیدی اس درجہ بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اب یہ مسئیبت اور ابتلا اس کے لئے یوں ہی برقرار رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ جب عشق کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو نہ انہیں دین کی پرواہ نہ دنیا کی پرواہ اس مسئیبت تو ابتلا کے دفعیہ کے لئے یعنی دور کرنے کے لئے وہ ہما کسم کی کوشش کر چکا ہما کسم کے طریقے عمل میں لا چکا لیکن اس کی مسئیبت اور ابتلا کسی طرح دور ہوتی نظر نہیں آتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس قسم کی مسئیبت اور ابتلا کے دفعیہ کے لئے کیا تدبیر اور کیا علاج کیا جائے یہ سوال تھا کیا تدبیر کی جائے اور کیا علاج کیا جائے اور کونسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم فرمائے کونسا طریقہ اختیار کیا جائے پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم فرماتا ہے جو کسی بندے پر رحم کرتا ہے اور مصیبت میں اس کی اعیانت و امداد کرتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی بھی اعیانت اور مدد کرتا ہے افتونہ ماجورین یہ ایک سوال تھا ساتھیو یہ سوال جب ہم نے پڑھا تو میرے سامنے دو ایک چیزیں آئیں شاید آپ لوگ اس سے موافق ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ شخص اب یہ سمجھئے کہ اپنی اصلاحہ سے اور اپنی زندگی سے بلکل مایوس ہو چکا تھا سوال کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اب اسے اپنے علاج کی لیکن پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوا تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا وہ تلاش کر رہا تھا یہ چاہیے کہ کوئی بھی انسان اگر کسی پریشانی میں ہے کسی حاجت میں ہے کسی ضرورت میں ہے تو آخری دم تک اسے ہار نہیں ماننی چاہیے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں سے نہ کہیں سے اس کا علاج ضرور ملے گا ایک سے نہیں تو دوسرے سے دوسرے سے نہیں تو تیسرے سے اسباب جہاں اسے تلاش کرنا چاہیے دوسری چیز اس کے سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فعیلاً ایک مومن بندہ تھا جسے اپنی آخرت کی فکر تھی جسے اپنی آخرت کی فکر تھی اسی لئے اتنی سراحت کے ساتھ یہ کہہ دےنا جس کا مطلب کیا ہے کہ اسے اپنی آخرت کی فکر تھی جس کے لئے وہ پریشان تھا اور تیسری چیز ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال سے متعلق جو کیا ہے یہ سوال اللہ تبارک و تعالی کے لئے اور اخلاص کے اوپر مبنی تھا اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے برکت دی جب اس کا یہ سوال امام ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس پہنچا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا اور یہ محسوس کیا کہ یہ صرف اس کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا میں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے اس دنیا میں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ کسی چیز کی محبت میں مبتلا ہو جائے وہ تو چلو ٹھیک ہے جیسے کتاب کے آخر سے پتا چلے گا کہ اصل وہ کسی ناجائز جو عشق ہے اس کے اندر مبتلا تھا لیکن بساوقات انسان یہ نہ دیکھے بساوقات انسان اولاد کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے جائد اور ناجائز طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے کبھی انسان منصب کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے ناجائز خون سے بھی گریز اپنے باپ اپنے والد والدہ کے بھی خون سے گریز نہیں کرتا کبھی انسان مال کی محبت مبتلا ہو جاتا ہے کہ اپنے علم اپنے منصب اس کا لحاظ نہیں کرتا اور ہر ناجائے طریقہ مال حاصل کرنے کے لئے ہر ناجائے طریقہ مال حاصل کرنے کے لئے اختیار کرتا تو یہ کسی کے بھی ذات پیش آ سکتی ہے تو امام القیم رحمہ اللہ نے اس سوال کے جواب پر قلم اٹھایا تو ایک کتاب تیار ہو گئی جو اردو میں چھپی ہے اس کے حروف دیکھیں آپ یہ تقریباً چھے سو صفحہ کے قریب اللہ ما شاء اللہ کچھ کم ہے اتنے صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے اور عربی میں دیکھیں تو یہ عربی میں بھی مارے پاس نسخہ موجود ہے یہ کتاب اہمیت اس کی ایسے اندازہ لگائے کہ اس کتاب کے تین یا چار ترجمے تو میری نظر سے گزرے ہیں یعنی پورا پڑھا نہیں ہر ترجمے کو لیکن یہ ہے کہ دیکھا اس کا سب سے پہلے ہندوستان میں اس کتاب کا ترجمہ جو میرے پاس سے گزرے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب انیس سو سات میں ہندوستان مترجم ہو کر کے چھپی تھی انیس سو سات میں اب آپ آئے تیرہ سو چوبیس یا تیرہ سو چھبیس میں یہ کتاب اردو میں مترجم ہو کر کے چھپی اور کس نے چھاپا ہے کسی اہلِ حدیث نے کیا کہ ملقیم کا منحج یہ رہا ہے نہیں ایک سوفی شخص نے ایک سوفی جس نے تمام سوفیہ کی کتابوں کی کا ترجمہ کیا اس نے ترجمہ کیا اور دلی کے اندر یہ کتاب شپی اس کے بعد اس کتاب کا چرجمہ دو یا تین دیوبندی اہلِ علم نے اس کا ترجمہ کیا اور پاکستان سے وہ چھپی گناہوں کے نقصانات کے نام سے اسی طریقے سے میرے سامنے جو ہے یہ ایک ترجمہ جس کو لے کا ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے اور ساتھیوں نے کہا کہ اس کا انتخاب کیا جائے یہ ترجمہ بھی محمد اسماعیل گودھروی نے اس کو کا ترجمہ کیا ہے لیکن کسن میں کیا ہے وہ مقدمہ انہوں نے نہیں لکھا لیکن اسلوب سے پتا چلتا ہے کہ یہ ترجمہ نیا ہے اسی طریقے سے مجھے یاد ہے کہ میرے پاس ایک نسخہ اس کتاب کا ترجمہ جب میں شروع میں سعودیہ میں آیا یہ انیس سو چوراسی میں تو میرے پاس ایک ترجمہ تھا لیکن وہ ترجمہ کوئی پڑھنے کے لئے لے گیا اور میرے پاس سے غائب ہو گیا پہلی بار اس کتاب کو ہم نے اس ترجمہ کے دریئے سے پڑھا تھا انیس سو چوراسی یا پچاسی میں یہ کتاب آپ جو دیکھ رہے ہیں کتنے صفحات پر ہے دیکھئے اس میں سب سے پہلے امام القیم رحمہ اللہ نے یہ چیز دیکھیں سب سے پہلے امام القیم رحمہ اللہ نے اس میں یہ موضوع چھیڑا ہے کہ ہر بیماری چاہے جو کوئی بیماری ہے اس کا علاج ہے کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض بیماریوں کا علاج لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے اور بعض کا علاج لوگوں کو معلوم لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے کوئی بیماری بگر علاج کے نہیں یہ چیز یہ چیز پہلا یہ یعنی گویا کی سائل کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ تو اس سے مایوس نہ ہو کہ تیرا علاج نہیں ہے تیرا علاج پہلے یہ چیز کو ذہن میں بیٹھا لے اس لئے کہ انسان جب مایوس ہو جائے کہ میرا علاج نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے انسان کے لئے انسان کے لئے سب سے بڑی بیماری ہے تو تو یہ سمجھ کہ تیرا علاج ہے پھر اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ سب سے کامیاب سب سے فائدے مند سب سے بہتر علاج وہ قرآن اور دعا کے ذریعے سے اس سے بہتر کوئی علاج اللہ تعالی نے پیدا نہیں کیا ہے ظاہری بیماری ہو جا باطنی بیماری ہو پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن سے علاج کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا تو ان دعاوں کا اور قرآن کا علاج کے طور پر جو اثر نہیں ہوتا اس کے وجوہات کیا ہیں یہ چیز امام القیم رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کی بڑی تفصیل کیوں نہیں ہو پاتا علاج اپنے مشاہدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کو سامنے رکھ کر کے بیان کیا ہے اور یہ نادر موضوع ہے جو اس کتاب میں ہے بعد میں آنے والوں نے تقریباً اسی جنہ کتاب میں نکل کیا ہے اس تفصیل سے آپ کو کہیں نہیں ہوگا اور اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے کہ قرآن یا جو دعائیں ہیں ان سے علاج نہیں ہو پاتا وہ سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی خود اپنی ذات ہے اپنی کمزوری ہے اور گناہ ہے وہ کون کیا ہیں گناہ اور اس پر امام القیم رحمہ اللہ کا قلم وہ پانی کے طریقے سے بہا ہے میں چھوٹا سا طالب علم ہوں میں چیلنج نہیں کرتا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ چیز آپ کو جس تفصیل سے اس کتاب میں ملے گی آپ کو کہیں نہیں ملے گی گناہوں کے نقصانات کیا ہیں اس کے برے آثار کیا ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں اس کی سزائیں کیا ہیں ساتھیوں اگر غور کریں تو یہ بہت بڑا مرض ہے گناہ جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اسی لئے امام القیم رحمہ اللہ نے اس کے اوپر بہت زیاد زور دیا ہے اور آپ تعجب کریں گے ساتھ کے قریب گناہوں کے جو نقصانات اور برے آثار اس کا ذکر کیا ہے ایک دو نہیں تسوچے آپ کو ہم نے کہا ہے کہیں اور دوسری کتاب میں نہیں ملے گئے ساتھ کے قریب جو گناہوں کے نقصانات اور آثار ہیں یہ ذکر کیا ہے اور درمیان میں بڑی بہترین علمی بہتیں چھیڑتے گئے ہیں جیسے یہ کی یعنی نعوذ باللہ میں ذہن میں آتے آتے بات رہ گئی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے محسن ذن اور نہیں یہ چیزیں کیا ہیں اس کا ذکر درمیان میں کرتے گئے ہیں پھر اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے اس موضوع کو بھی چڑھا گناہ ہے کیا اور اس کے اسباب کیا ہیں گناہ انسان کرتا کیوں ہے اس کو بھی امام القیم رحمہ اللہ نے تفسیر چلیا ہے پھر جب دو تہائی کتاب لکھ چکے ہیں تب اس کے بعد علاج کی طرف آئے ہیں دو تہائی کتاب لکھنے کے بعد علاج کی طرف آئے ہیں مثال کے طور پر یہ کتاب میرے پاس جو موجود ہے آدمی میں اور اچھا نسخہ ہے یہ تباعت کا یہ علمہ البانی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد علی حسن عبد الحمید الحلبی اللہ طریقے تحقیق سے چھپا ہے اور ایک نسخہ اس سے بھی اجمل اصلاحی انڈین محقق ان کے تحقیق سے چھپا ہے وہ شاید سب سے بہترین نسخہ ہے میری نظر سے گدرا ہے لیکن اس کو ہم نے پڑا نہیں یہ چھپا ہے دیکھیں یہ اس کتاب میں صفحہ پانچ سے سمجھے ایک اصل کتاب شروع ہوتی ہے اس سے پہلے مقدمات ہیں اور دو سو تین سو پچہتر تک ہے کتنا پانچ سے تین سو پچہتر یعنی تین سو ستر اس میں دو سو چوہتر صفحے کے بعد علاج بتایا ہے محمد رحمہ اللہ نے کتنا اس کا مطلب ہے کہ ایک تہائی دو تہائی گدرنے کے بعد ہے نا اور پھر اس علاج پر گفتگو کیے ہیں تو جو سب سے بڑی نادر اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ جسے ہمارے یہاں اردو میں ایک شاعر کہتا ہے کسی کو ہو سکے تو خانے دل میں بسا لینا کسی کو ہو سکے تو خانے دل میں بسا لینا کی آسیبوں کا خطرہ رہتا ہے خالی مکانوں میں کی آسیبوں کا خطرہ رہتا ہے خالی مکانوں میں یعنی اگر تمہارے اندر کسی کی محبت اگر پیدا ہوئی ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ نہیں دی اللہ کی محبت کو جگہ نہیں دی اگر اس سے تم اپنے اندر پیدا کرو اور پھر امام القیم رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے اللہ کی محبت یعنی اس سے پہلے لے آئے ہیں کہ اصل علاج یہ ہے کہ انسان پرہیز کرے جانتے ہیں علاج دو قسمہ ہوتا ہے ایک پرہیز ہوتا ہے اور علاج ہوا کرتا ہے کسی بیماری کے شفا کے لئے ضروری ہے پرہیز ہو اور علاج ہو تو پرہیز امام القیم نے کہا کہ ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنے نظر کی حفاظت کرے اپنے نظر کی حفاظت کرے پھر نظر کے فواہد حفاظت کے فائدے کیا ہیں اور یہ ہے کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں جتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے نکل کیا ہے تو امام القیم رحمہ اللہ اسے نکل کیا ہے پھر اس کے بعد محبت کیا ہے اللہ کے اللہ کے ساتھ محبت یا مقابلے میں محبت اللہ سے محبت اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے محبت اور ہر ایک کی تفصیلات ذکر کی ہیں اور پھر آخر میں چل کر کے عشق عشق حقیقت کیا ہے اس کے تفصیل ذکر کی ہے تو اس طریقے سے یہ چند الفات میں اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے ہمیں اور آپ کو ایک چیز پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جو پہلے جب میں نے کتاب پڑھنے لگا اور آپ لوگوں نے کہا دورہ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی وہ یہ ہے کہ یہ کتاب آپ لوگ صرف یہی نہیں کہ ہمارے سامنے ابھی اس کو پڑھ لیں اور اس سلسلے میں آپ لوگ کئی کام کرنا چاہے خاص طور پر جو لوگ شوشل میڈیا سے زیادہ جڑے ہیں اور دلچسپی لئے ہیں اس کتاب میں جو اہم فوائد ہیں اور اس کا ہر انسان ضرورت مند ہے مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہم آپ ہیں جس شکایت ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے کی نہیں امام القیم رحمہ اللہ نے اس موضوع کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے امام القیم رحمہ اللہ چلتے گئے ہیں چلتے گئے ہیں تو سولہ سترہ وہ آداب ذکر کیے ہیں جس سے بندے کی دعا قبول ہوتی یہ چیز انسان جیسے ابھی یا بعد میں پڑھتا اس کو نوٹ کرے اور لوگوں میں اس کو عام کر دے ہے نا اسی طریقے سے وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے حدیث کی روشنی امام القیم رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا یہ چیز جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائے ایسے ہی ایک بہت اہم بیماری لوگوں میں پائی جاتی ہے جو تقریبا بہت سے لوگوں میں ہے کہ گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے جی ہاں ایک انسان گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تاجب نہ کریں آپ لوگ ہے ایسا ایسا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ موبائل میں غلط تصویریں دیکھنے کا عادی ہے اس کو گناہ سمجھتا ہے لیکن چھوڑنا نہیں چاہتا ایک عورت ہے وہ پردہ نہیں کرتی سمجھتی ہے غلط ہے لیکن اس کو چھوڑنا ایک ہے ہے کی نہیں اللہ غفور الرحیم ہے کچھ لوگ کہیں بھائی جو ہماری تقدیر میں لکھا ہی ہے گناہ کرنا ہے کی نہیں ہے تو یہ ہم سے ہوگا ہی ارے چلو بھائی ٹھیک ہے ابھی تو جمعانی ہے ابھی بچہ ہے دیکھو میں بھی تو ایسے تھا بچپن میں بچپن میں ایسے ہی تھا کوئی بات نہیں زور دینے کی ضرور ہے نہ یہ وجوہات لوگ ذکر کرتے کی نہیں کرتے ان کے علاج سے مطالق بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ انسان اس کے اوپر توجہ دے کہ جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہیں ذلبچ اچھدید بھی اللہ کی صفت غفور الرحیم نہیں ہے اس لئے قرآن مجید میں اللہ نے جہاں جے بیان کہ اللہ غفور الرحیم ہے وہی پر اللہ نے بیان کی اس کا عذاب بھی سکتا ہے نبی عبادی انی ان غفور الرحیم وان عذاب ہوا العذاب ال علیم ان بطش ربک لا شدید انہو ہوا یبدع و یعید و هو غفور پورا قرآن آپ پڑھ لے جائیے آپ تمہار القیم رحم اللہ نے تیس یا تیتیس سے زیادہ حدیث ہیں نقل کر دی ہیں اس موضوع پر کہ انسان کو صرف اللہ کے رحمت پر اعتماد نہیں کر لینا چاہیے یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ یا نفس کا دھوکہ انسان کے ساتھ جو آپ دوسروں تک بعض لوگوں کی بڑی خاص ضرورت رہا کرتی ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جگہ جگہ آ جائے بعض جگہوں پر ہمیں اشارہ کرتے جائیں گے اسی طریقے سے اگر آپ لوگ توجہ دے لیں تو یہ کتاب ظاہر بات ہے بڑی طویل ہے ہر آدمی اس کتاب کو بلکی قلعہ بعلم امام القیم رحمہ اللہ کا عجیب ہے اللہ نے اس شخص کے ذہن کے اندر بلکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں نے پہتا رہا سمجھ کہ ایک بادل ہے چھایا ہوا ہے اور بارش ہونے لگتی ہے تو لگاتار بارش ہو رہی ہو رہی کہیں جو ہے ایسے ہیں جب وہ دلائل کو بیان کرنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس موصلہ دار بارش ہو رہی دلائل انسان پڑھتے پڑھتے اکتا جائے لیکن وہ لکھتے لکھتے نہیں اکتا ہی ہم ہوتا ہے کہ ایک دلیل دلیل تین دلیل دیکھ رہی نہیں وہ سبحان موضوع کو پڑھتے جا رہے ہیں جیسے گناہوں کے نقصانات چار سفے پانچ سفے آر سفے دس سفے آپ نے پڑھا تو ایسا لگے گا کہ اب تو شاید کوئی بات نہ رہ گئی ہو لکھنے کے لئے پھر نئی فصل شروع کر کے اس کے وہ نقصانات ذکر کرتے ہیں جو اس سے پہلے گذر ہی نہیں چکے ہیں اور پھر آتے ہیں تو پچاس ساٹھ نقصانات مزید اس کو گناہ کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ کتاب ساتھیو بہت اہم ہے اس کتاب کے ایک دو نہیں بلکہ کئی اختصارات بھی مارکیٹ میں موجود ہیں نقصانات تو کوئی شخص آپ سے دلچسپی رکھتا ہو طالب علم کے اختصارات اس کے اختصارات موجود ہیں اس چیز کو سامنے رکھے اختصارات کو اور یہ اردو سامنے رکھے جیسے اردو کے دو تین ترجمے ہیں جبکہ اس ترجمے پر احترام کے ساتھ بعض ساتھیوں کے اس پر مجھے اعتماد نہیں ہے بعض جگہ تو ایسی غلطیاں ہیں ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے لیکن بسا اوقات جب تعریف ہو جی مراجعات ہے اور یہ ہے اور پھر بھی غلطی رہ جائے اور بعد بنیادی غلطیاں تو یہ چیز اچھی نہیں رہتی ہے لیکن دونوں ایک سامنے رکھ کر اور پھر دیڑھ سو سو صفحے کہ اگر ایک اختصار سامنے آ جائے تو وہ بڑی اچھی چیز لوگوں کے لئے مفید ہوگی ہم نے لمبی کر دی اب ہم آتے ہیں اصل کتاب کی طرف اور اس کتاب کو شروع میں تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم پورا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے کہ اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں لیکن اگر بعد میں آخر میں ایسا رہا کی نہ پورا کر سکے تو اس کے بارے میں دوسری مجلس کے بارے میں سوچا جائے گا یا اس کا اختصار آپ کے سامنے رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اور اس کتاب کو پڑھنا اللہ تعالیٰ مفید بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی اور ہمارے ساتھیوں کی صلاح کا سبب اس کتاب اما بعد صحی بخاری میں سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کے لئے شفا نہ پیدا کی ہو تو گویا اللہ نے جتنی بیماریاں دنیا میں رکھی ہیں اسی دنیا میں اس کا علاج بھی رکھا ہے اب اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی اس بیماری کے علاج نہیں ہے تو وہ غلط کہہ رہا اس بھائی اس بیماری علاج معلوم نہیں ہو سکا اس بیماری کے علاج معلوم نہیں ہو سکا نہ یہ کس بیماری بیماری کا علاج نہیں ہے اللہ نے اس بیماری کے علاج ضرور رکھا یہ ہماری کم علمی لاعلمی ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے نہیں سکے نید ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں حضرت جابیر عبداللہ کی روایت ہے لیکل لدائن دواء لیکل لدائن دواء ہر مرض کی دواء ہے جب کسی مرض کو صحیح طریقے پر دواء کی جاتی ہے تو اللہ تعالی کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے مریض اچھا ہو جاتا ہے یعنی گویا کی بیماری علاج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم بھی ہو کہ یہ اس سے اچھا ہو جائے گا ورنہ چیزوں میں سبب جو ہیں اس میں اثر پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہے مسند احمد میں حضرت عسامہ ابن شریک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا فرمائی یا نہیں نازل کی جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو جاننے والا جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا ہے یعنی گوزہ معلوم یہ ہوا کہ ہر بیماری کے علاج ہر شخص کو معلوم نہیں لیکن علاج ضرور موجود ہے اب انسان اگر علاج بیماری علاج کرتا ہے دوہ دیتا ہے اگر اس بیماری کے موافق ہے تو شبہ ہو جاتی اور اگر موافق نہیں تو شبہ نہیں ہوتی ہے ایک اور حدیث میں اس کے الفاظ یہ ہے اللہ تعالی نے سوائے ایک مرض کے تمام بیماریوں کی شفہ یا دوہ پیدا کی ہے صحابہ نے کہا مرض کون ہے آپ نے فرما ہے جس کی دوہ نہیں ہے باقی تمام بیماریوں کی دوہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے امام القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث امراض قلب و روح امراض اجسام و عبدان اور اس کے علاج و دوہ پر مجتمل ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے بڑے واضح روح بیان فرمایا کی اللہ نے کوئی بھی دوہ ایسے نہیں پیدا کی اس کا اور بیماری جو ہے کوئی ایسے بیماری نہیں پیدا کی جس کی شفا پیدا نہ کی ہو اور بیماری جانتے ہیں دونوں کس میں کیوں ہوتی ہے ایک جسمانی بیماری ہے اور ایک روحانی بیماری ایک دل کی بیماری ہے اور ایک بدن کی بیماری ہے تو ان احادیث سے یہ بھی پتا چلا کی انسان کی جسمانی بیماری کے علاوہ بھی ایک بیماری جسے روحانی بیماری کہتے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں اب امام من القیم دلیل دیتے ہیں کی کس طریقے سے جسمانی بیماری کے علاوہ دوسری جو بیماری اس کو بیماری کہا جاتا ہے تو اس سلطنے میں ایک حدیث نکل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کا ارشاد ہے کہ جہالت بیماری ہے بیماری ہے انسان اگر جاہل ہے تو بیمار ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل ہے سنن ابو دعود میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں تمہیں تیمیم کی رخصت ہے یعنی تمہاری تیمیم کی رخصت نہیں ہے چنانکہ اس شخص نے غسل کر لیا جس سے وہ شخص مر گیا زخم سر میں تھا غسل کیا تو اس کا اثر ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا جب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ خدمت میں حاضر ہوئے سفر سے انہیں قتل کرے یعنی آپ اس سے معلوم ہوا کہ بے علم کے فتوہ دینا کتنا بڑا گناہ درہ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعہ کا مستحی کسان ہو رہا ہے اور ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو لوگ دین سے غیبارے میں دیکھیں کتنی بڑی گفتگو ارے نہیں ایسا نہیں ارے ایسا ہوتا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہے بھائی تم ہو کون جو کر رہے بس سمجھتا ہوں یہ سوچنے کی بات تو دین کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو کرنا یہ بہت بڑا خطرہ ہے بڑا تعجب ہوتا ہے بہت سے لوگ اور اس میں بہت بڑا دخل کس بات کر رہتا ہے کہ یہ صرف ایک رسم و رواج کے طور پر اب مثال کے طور پر بھی قریب میں شیخ نصیر الدین نے ایک سوال کیا اگر کوئی شخص شخص ہے باپ بیٹے ہیں ادھر ماں بیٹی ہیں اس طرف ماں بیٹی ہیں ادھر باپ ہو سکتا ہے نا اب کوئی صاحبہ آئے پتہ نہیں کچھ پڑی تھی یا کیا تھی کہا کہ نہیں پہلے باپ شادی کر لے تب تو شادی ہو جائے لیکن پہلے بیٹا شادی کر لے تو ان کی سمدین بن جائے گی سمدین کونسی محرم ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بگیر علم کے فتوہ دینا انسان جہاں علم نہیں وہ خاموس ہو جائے جہاں علم نہیں وہ اس لئے کہ کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے جو اللہ کے بارے تمہیں علم نہیں ہے اور قیامت وَيَوْمَ القِيَامَةِ تَرَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُم مُسْوَدَّا وَيَوْمَ القِيَامَةِ بے علم کے فتوہ کیا ہے اللہ کے اس لئے امام القیم نے کہا اعلام المعکعین عَلَبِّ الْعَالَمِينَ گویا کہ فتوہ دینا رب العالمین طرف سے دستقات کرنا ہے فتوہ کے اوپر اس لئے کہ آپ کام نہیں ہے یہ تو اصول جو ہے ذکر کیے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے گئے علم کے فتوہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے تو آپ نے فرمایا قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهِ أَلَّا سَعَالُوا اِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ لِعِيِّ السوال اگر انہیں معلوم نہیں تھا تو انہوں نے پوچھ کے انہیں لیا انہیں نہیں معلوم ہے کہ جو آدمی نہ جانتا ہو اس کے لئے شفاء کیا چیز ہے سوال کر لینا ہے پوچھ لینا ہے تو اس حدیث میں اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ایک بیماری قرار دی یہ ثابت کرنا چاہے امام القیم رحمہ اللہ کی شرعی طور پر بھی بیماری دو قسم کی ہے ظاہری بیماری ہے اور باطنی بیماری ہے اور دونوں کا علاج قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ واضح کر دیا کہ یہ حالت ایک بیماری ہے اور پوچھ لینا اس کا علاج ہے پھر امام القیم رحمہ اللہ جب یہ بات واضح کر چکے کہ ہر بیماری کا علاج ہے تو اب اس طرف آ رہے ہیں کہ سب سے بہتر علاج کیا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن حکیم سے متعلق ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن شفا ہے قرآن شفا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے اور اگر ہم اسے عجمی یعنی عربی زبان کے کسی اور زبان میں نازل کرتے تو وہ کافر لوگ کہتے کہ ان آیتوں کو ان آیتوں کو واضح کیوں نہیں کیا گیا یعنی ایسی زبان میں کیوں نہیں جو ہماری زبان ہو یہ کیا ہے کہ لانے والا عربی ہے اور کتاب جو لے کر کیا رہا ہے عجمی لے کر آ رہا ہے اے نبی ان سے کہہ دو وہ تو مؤمنوں کے لئے شفا اور ہدایت ہے وہ مؤمنوں کے لئے شفا اور ہدایت ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ وَنُنَزْرُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُ وَرَحْمَةِ اور قرآن سے ہم نازل کرتے ہیں وہ چیز جو شفا ہو اور مؤمنوں کے لئے رحمت ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةِ اس آیت میں لفظ من آیا ہے نُنَزْرُوا مِنَ الْقُرْآنِ اور من بیانِ جنس کے لئے ہے یعنی جن سے قرآن شفا اور رحمت ہے وَنُنَزْرُوا مِنَ الْقُرْآنِ ہم قرآن سے نازل کرتے ہیں جو شفا ہے یعنی قرآن کے بعد شفا نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی ہم قرآن نازل کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے وہ شفا ہے یہ ایک عربی کا اسطلاح ہے کہ من جو ہے تبعیدیہ ہے من بیانیہ ہے جو عام طور پر آپ لوگوں سے نہیں اس لئے میں اس کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو یقیناً قرآن ہر حالت میں ہر شک و شبہ ہر ریب و تردد سے قلوب کو شفا دیتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ازالہ امرات کے لئے قرآن حکیم سے زیادہ عام نفع بکش اور عظیم ترین اور زیادہ بہتر کوئی دواء نازل نہیں کی ہے یعنی قرآن سے بہتر کوئی اور دواء نہیں ہے پھر اس کے اب مثالیں امام الخیم رحمہ اللہ دیتے ہیں اور صحیح بخاری کی اور مسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے جو حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں وہ حدیث پوری آپ کے سامنے نہ پڑھ کر کے اس لئے کی وقت کا بھی لحاظ ہے میں اس کا ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں سعید خدیر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں سفر میں تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا واپس آ رہے تھے تو ہمارا گذر ایک قبیلے کے پاس سے ہوا ہم لوگوں نے ان سے ٹھہرنے کی اجازت چاہی اور کچھ کھانے پینے کے لئے چیز ظاہر بات آج کی طریقے سے نہ لوگ پاس اتنا پیسے ہوتے تھے نہ اتنا لے کر کے لوگ چلتے تھے تو ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی کو قبول نہیں کی اور کہا کہ نہیں نہیں تم لوگ ہمارے ہاتھ جگہ نہیں ہے جاؤ کہیں اور جاؤ تو کہا کہ ہم لوگ آگے بڑھے اور جا کے تھوڑا سا باہر میدان میں ڈیرہ لگا لیا اسی درمیان میں یہ ہوا کہ اس قبیلے کا جو سردار تھا اسے بچھو نے ڈس لیا اس کتاب کے ترجمے میں جو غلط لکھا ہے کہ وہ ساپ نے ڈس لیا ہے نا وہ بات صحیح ہے اولاں تو لدیغہ ہے لدیغہ کمعنی عام طور پر جو ہے وہ بچھو کے لیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں سنتی نوید وغیرہ میں اقرب کا خصوصی ذکر ہے اقرب کا خصوصی ذکر ہے اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں صرف ترجمے کے اوپر اعتماد صحیح نہیں ہوتا ہے اب انہوں نے کہاں سے لکھ دیا ہے ساپ واللہ عالم تو جو قبیلے کا سردار تھا اسے بچھو نے ڈنک مار دیا جس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا ہر قسم کا جو علاج دہات میں ہوتا ہے کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں اب ظاہر بعد بڑے لوگ ہر جگہ پوچے جاتے ہیں اب لوگ جانتے ہیں ہے کی نہیں ہے بیچارہ انسان غریب رہے وہ مرتا رہے بیماری کوئی نہیں پوچھتا اور بڑے کا کتہ بھی ہے وہ بھی اگر بیمار ہو جائے تو لوگ اس کے پیچھے دورنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ قبیلے کا سردار تھا لہذا سارے کے سارے لوگ دورے کسی نے کہا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے نا ان کے پاس کوئی ایک نیا دین ہے ان سے چل کے پوچھا جائے کوئی ان کے پاس جھار فوق منتر انتر ہے کی نہیں ہے تو بھاگے ہوئے آئے تو حضرت موسیٰید خدری کہتے ہیں کہ ہم میں کہے حالانکہ وہی تھی حضرت موسیٰید خدری ہی تھی لیکن صحابہ اکرام کی یہ خوبی تھی عموماً ایسے موقع پر اپنے آپ کو چھپاتی تھی تو وہ نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس منتر لیکن میں اسے نہیں کریں گے ہم نے تم سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانا پینا دے دو ٹھہرنے کی جگہ تعدادی نہیں ہوئے لہذا ہم بھی اب بگیر کچھ لیے ہوئے جھار فوق کرنے والے نہیں ہیں کہا بھائی کیا لوگے تیس بکریوں پر معاملہ تیہ ہوا ہے کتنا تیس بکریوں دو گے تو اب تو ہم کریں گے نہیں جانے مرنے تو اپنے سردار کو لوگ تیار ہوئے مرتا کیا نہ کرتا ساتھیوں یہیں سے عبرت لینی چاہیے کہ انسان درہا سوچے کہ اللہ نے اگر اس سے صحت دی ہے تو کتنی عظیم نعمت اس کو دی ہے کتنی عظیم نعمت دی ہے ساتھیوں ہے کہ نہیں یہ تیس ہوئے اگر تیسو بھی معاکتے صحت گلے تو دینے کے لیے انسان تیار ہو جاتا تو انسان اس سے اندر لگائے کہ دنیا کیا چیز ہے جس کے لیے وہ اپنے بھائی سے اختلاف کرتا ہے اپنے ساتھی سے اختلاف کرتا ہے حتیٰ کی اپنے ماں سے بھی اختلاف کر لیے کس کے لیے دنیا پیسے کے لیے دو بھائی ہیں تھوڑا صرف ایک کمرے کا مساوقات مسئلہ رہا کرتا ایک کمرے کا ہے نا میرات کے تقسیم میں اور اس میں حتیٰ کی بات چیز بھی ایک دوسرے سے کرنا بند کر دیتے ہیں لیکن سوچے دنیا کی کیا اہمیت ہے انسا تو جب تیس بکریوں پرتے ہوا سعید خضر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے اور سور فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کرتے اور پتھو کرتے پڑھتے دم کرتے یہاں تک کی کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کی جیسے کس کو رسٹی میں باندھا گیا تو کھول دیا گیا ہے ایسا لگ اسے کوئی بیماری ہی نہیں اسے کوئی بیماری ہی نہیں وہ شفاہ مل گئے اسے مزاج کے لوگ بہانہ کرنا شروع کر دے لیکن اس وقت کفر کے باوجود بھی لوگوں میں تھوڑی سی غیرت اور حمیت رہتی تھی ہے نا دے دیا بکریوں اب لے کر کے آئے تو صحابہ نے کہا چلو پھر اب تقسیم کریں اس کو بہا بھائی اب سارے روحوک ملنا چاہیے نا تو لکن صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے کہ آجا یہ بکریوں ہمارے لئے کھانا ذرا سوچیں کتنے پریشان حال رہے ہوں گے اس کے بہوجود جو ہے اللہ کے رسول کے فیضر کا اتدار ایک ایسی چیز کے بارے میں جو معاملہ کیا تھا وہ مشکوک تھا اس پر نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح کیا تم نے تم لوگوں نے صحیح کیا ہے لیکن یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم یہ رخیہ ہے یہ منتر ہے آپ ہنسنے لگے اور کہا کہ بلکل حلال ہے چلو اس میں سے ایک حصہ مجھ کو بھی دے دینا میرے بھی ایک حصہ لگاؤ یہ ان کی دل جوئی کے لئے تاکہ وہ معسوس نہ کریں کہ ہاں اس میں کسی کسی خرابی ہے تو عباب القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں غور کرو یہاں دواء کی تاثیر کس طرح کام کر گئی مرض اس طرح رفع ہو گیا کہ اس کے مثل سہل اور آسان اور بہتین دواء ممکن نہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ اچھے طریقے سے سورہ فاتحہ ہا یہ چیز قابل توجہ ہے اگر کوئی بندہ اچھے طریقے سے سورہ فاتحہ کے ذریعے معالجہ کرے تو شفائے امراض کے لئے سورہ فاتحہ کے اندر عجیب و غریب تاثیر پائے گا چنانچہ ایک مدت مدید تک میں مکہ معذبہ میں رہا اور اسی اثنا میں بہت سی بیماریاں مجھ پر مسلط ہوتی مجھے یہاں نہ کوئی طبیب میسر آیا نہ دواء میں صرف سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا رہا اور اس کے اندر میں نے عجیب و غریب تاثیر دیکھی صرف کس سے علاج کرتا رہا سورہ فاتحہ سے اور یہی نہیں میں نے وہی مکہ میں اکثر مریضوں کو سورہ فاتحہ سے علاج کرنے کہ ترغیب دیتا تھا اور اکثر لوگ اس سے صحت یاب ہو جاتے تھے اکثر لوگ صحت یاب ہو جاتے تھے تو امام القیم رحمہ اللہ نے بطور دلیل کے پیش کیا کہ کس طریقے سے قرآن شفا ہے صرف دل کے بیماریوں کے لئے نہیں بلکہ ظاہری جو بیماریاں ہیں ان کے لئے بھی شفا ہے اب یہاں یہ ہے کہ پھر آخر بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اثر اس کا کیوں نہیں ہوتا اب امام القیم رحمہ اللہ اس کے اوپر قلم اٹھا رہے ہیں یہی چیز ہم نے کہا کہ ایسی چیزیں جو رہے ہیں اگر اس کا چند نقاط چھوٹے نوٹ کر کے لوگوں میں آج کل ہر آدمی وارد صاحب اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے ہے نا اس کے ذریعے سے بھیج ہے تو لوگوں کسے بہت بڑا فائدہ ہو یہاں یہ اس بات سمجھ لیری چاہیے کہ جو اذکار آیات دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور جن سے شفا مطلوب ہوتی ہے یقینا نعفے اور شفا بخش ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ محل اس کی قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو ذرا غور کریں گے محل یعنی جس پر پڑھا جا رہا ہے اس کی قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو اور فائل اور عامل کی قوت و ہمت اور اس کی تاثیر بھی قبولیت محل کی مقتضی ہو یعنی جو پڑھ رہا ہے وہ وہ بھی کیا ہونا چاہیے اچھا اخلاص دل جمعی یعنی جو چیتے ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر پائی جانے تھے جب تم دیکھو کہ اذکار آیات اور دعاوں میں شفا نہیں ہے تو سمجھ لینا نہیں تو بسا اوقات ہتھیار کی کمی بسا اوقات مارنے والے کی کمی اور بسا اوقات جس کے اوپر مارا جا رہا ہے وہ اس لائق نہیں اس کو قبول کر لے اس لائق نہیں ہے اس لئے دیکھیں ڈاکٹر بڑا اچھا رہتا ہے دوا بھی بڑی اچھی دیتا ہے لیکن مریض کو فائدہ نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ محل یہی مثال امام القیم رحمہ اللہ دے رہے ہیں تو شفا نہیں تو سمجھ لینا چاہیے پڑھنے اور دعا کرنے والے کی تاثیر و توجہ کمزور ہے یا اثر قبول کرنے والے میں قبول تاثیر کی سراحیت نہیں یا کوئی اور ایسی شدید اور سخت رکاوٹ موجود ہے جو دعا کی تاثیر کو روک رہی ہے جس طرح کی عموماً ظاہری اور حصی امراض میں دعاوں کا حال ہوا کرتا ہے اور کبھی ایسا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ دعا کے اقتضاء اور تاثیر کے درمیان کوئی کوئی رکاوٹ مضاہم ہو رہی ہے یعنی معنی کیا ہے دعا اپنی جگہ بلکل صحیح ہے لیکن جس مریض کو دی جا رہی اس مریض کے جس میں کوئی ایسی چیز ہے جو دعا کے اثر کو ظاہل کر دی رہی مثال کے طور پر ایک شخص ہے اسے آپ علاج دے کس چیز کا بخار کا لیکن جس چیز کے بخار آ رہا ہے وہ چیز اپنی جگہ پر موجود ہے لہذا لاکھ دعا کے موجود بھی اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے جب طبیعت کسی دعا کو کامل طور پر قبول کر لیتی ہے تو جس درجہ طبیعت دعا کو تعوید کو قبول کر لیتا ہے تعوید سے مراد یہ تعوید نہیں جو ہمارے یہ تعوید کہتے اس کو تعوید ہمارے اردو اپنی اسطلاح ہے تعوید کو قبول کر لیتا ہے اور دعا پڑھنے والے کے اندر ازالے مرض کے لیے نفس فعالہ یعنی ایسا نفس جس کا اثر ہو اور ہمت مؤثرہ ہوتی ہے تو یہ دعا مکروح و ناغوار امریکی مدافعات اور حصول مطلوب و مقصود کا ایک قویترین سبب بن جاتا ہے لیکن بسا اوقات دعا اور منطر کی تاثیر اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی ایسی چیز کی دعا کی جاتی ہے جو اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اس میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے یا اس لیے اثر نہیں ہوتا کی دعا کے وقت قلب پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور کامل طور پر جمعیت خاطر نہیں پائی جاتی یعنی دل اور اس لیے اس کا حال ایک ڈھیلی کمان مثال بھی دے رہے ہیں محمد قیم رحمہ اللہ اس کا اثر ایک ڈھیلی کمان سا ہوتا ہے کمان جانتے ہیں جس سے تیر ڈھیلی کمان سے جو تیر فیکا جاتا ہے وہ کمزور رفتاری سے جاتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ دل کے اندر وہ قوت نہیں ہے تو آپ کی دعا بھی کم رفتار سے اثر کرے گی یا پھر اس کے لیے تاثیر نہیں ہوتی ہے کہ اجابت دعا میں کوئی اور چیز رکوات پیدا کر رہی ہے مثلا حرام غدا کھائی جاتی ہے یا کسی پر ظلم کیا جا رہا ہو یا دلوں پر گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے دلوں پر گناہوں کا میل چڑھا ہوا اور قلوب پر غفلت یعنی دلوں پر غفلت سہوے یا لہو لعب کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں غفلت یعنی اللہ تبارک مقصد کے لیے اللہ تعالی کیا جیسا کی مستدرک حاکم میں حضرت ابو حران رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اُدعوا اللہ وَأَنْتُم مُوقِنُونَ بِالْعَجَابَةِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِن قَلْبٍ تم یاد بارگاہِ الٰہی میں اس طرح دعا کرو کہ تمہارے اندر قبولیتِ دعا کا پورا پورا یقین ہو آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر دنیا کے اندر دنیاوی لحاظ سے بھی اس کا بہت بڑا اثر ہے کہ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں کس نیت سے جا رہے ہیں تجربے کی نیت سے جا رہے ہیں یا کی شفا کی نیت سے ہاں بھائی یہ ڈاکٹر بڑا مشہور ہے یہ بس آؤکاد دو چلو بھائی سب سے کر لیا ان کو بھی آدماء لیتے ہیں تو دیکھئے انسان کا جو باطنی ہے اس کے جسم میں اس کا بہت اثر پڑتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اب انسان مثال اگر اندر سے غصہ ہوتا ہے تو چہرے پر معلوم ہوتا ہے نہیں معلوم ہوتا حالانکہ چہرہ غصہ نہیں ہے ڈر جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے چہرے سے کہ انسان ڈرہ ہوا ہے اثر ہوتا ہے نا ایسے ہی انسان کا جو احساس جس کی طرف ہو ہے نا اس کا اثر انسان کے جس میں اس کا اثر قبول بھی اسی لئے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھانا ہے تو اس کا کوئی دوسرا کام آپ کھانا کھا رہے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں تو کھانا آپ کے اثر نہیں کرے گا حالانکہ جاتا پیٹھی میں رہا ہے نا لیکن توجہ آپ کی کھانے کی طرف نہیں ہے آپ کی توجہ کھانے کی طرف نہیں ہے تو اس کا بھی اثر ہے کہ آپ کھانے کو کس توجہ سے کھا رہے ہیں صرف بھوک مٹانے کے لئے کھا رہے ہیں یا یہ کی اور کوئی مقصد ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور قلوب پر غفلت سحوے یا لہولیب کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں ہاں جیسا کہ مصرح تم بارگاہِ الٰہی میں اس طرح دعا کرو کہ تمہارے اندر قبول لیتے دعا کا پورا پورا یقین ہو خوب سمجھ لو کہ غافل اور بے خبر دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے آج لوگ بس آوقات دعا پڑھ لے جائیں گے لیکن معلوم نہیں پڑھا بھی ایک نہیں پڑھا ہے خاتم صبح کی اذکار جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں ہے نا ختم ہو گیا لیکن ہے کی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا کچھ آپ کو ثواب نہیں ملے گا لیکن اصل جو بھائی آپ کھائیں گے پیر تو بھرے گئے آپ کو نا لیکن جو غضہ آپ کو فائدہ دینی چاہیے وہ آپ کو اس سے فائدہ نہیں دیکھا کہ آپ ادھر کھیل رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا لیکن پیر تو بھرے گئے تو یہ دعا جو آپ پڑھ رہے ہیں اگر جا دل آپ کا نہ ہو لیکن فائدہ تو ہے آپ کو لیکن جو اصل فائدہ ہونا تھی وہ فائدہ نہیں پائے جا رہا ہے دعا ایک ایسی پرتاثیر دواء ہے جو یقینا نفع دیتی ہے دعا ایک ایسی پرتاثیر دواء ہے جو یقینا نفع دیتی ہے اور مرض کو دفع کرتی ہے لیکن جب دل غافل ہو اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے خبر ہوتا ہے تو دعا کی قوت بیکار ہو جاتی ہے دعا کی قوت بیتار ہو جاتی ہے اسی طریقے سے انسان اگر کھانا حرام کا کھاتا ہے تو پھر بھی دعا کی کا اثر نہیں ہوا کرتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم مہدت ابو حرم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبلو اللہ طیبہ آخر تک لوگو اللہ تبارک وطالعہ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا حکم اس نے انبیاء اکرام کو دیا ہے یہ حکم اللہ نے انبیاء اکرام کو دیا ہے وہی اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی یا ایہا الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اے رسولو کھاؤ من الطیبات پاک وعملوا صالحا اور نیک گویا کی پاک کھانے کے بعد نیک عمل کا حکم دینا اس کا مطلب کیا ہے نیک عمل کی قبولیت میں پاک کھانے کا بہت بڑا دخل ہے پھر یہ آیت پڑھی کہ یا ایہا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم یعنی اللہ نے رسولوں کو بھی کہا یا ایہا رسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا اسی طریقے سے مومین کو بھی کہا یا ایہا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم یعنی وہی حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی دیا ہے اور وہی حکم اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بھائی یہ دیکھ رہے ہیں کساب کتاب میں تو بسا اوقات بڑی اختصار اس ترجمے پایا جارہا جسے مفہوم ادا نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں یہاں پر آیت کو نہیں لکھا ہے پورا یا یہ رسول کر دیا بس ہونا تو اس کا ترجمہ لکھا ہے ہے گی نہیں ہے تو یہ بعض ترجمے کے اندر کمی ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں اس طرف جو ہے توجہ دلاو نہیں تو جو ہے دیکھ رہے ہیں اچھے جی اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے تب تو میں اس طرف جو ہے وہ توجہ دیتا ہوں پھر آگے لیکھتے ہیں حضرت ابو حرؐ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو ایک طویل سفر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الرجلو یعنی ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے خستہال اور گرد و گبار سے اٹا ہوا ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یوں ماغتا ہے اے پروردگار اے پروردگار اور حال یہ ہے کہ اس کی غدہ حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اس کے کپڑے حرام ہیں تو اب خود ہی سوچ لیں کہ اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی معلوم یہ ہوا کہ حرام کمائی اگر کوئی انسان کھاتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے قرآن اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کرتا ہے تو یہ پھر قرآن اس کے اوپر اتنا اثر نہیں کرتا عبداللہ ابن امام احمد اپنے والد کتاب الزہد کے اندر بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن امام احمد امام احمد الحمد الرحم اللہ کے بیٹے عبداللہ یہ بڑے مشہور ہے اور انہی نے کتاب مسند احمد کتاب الزہد کتاب السنہ کو اپنے باپ سے نقل کیا ہے تو ان کتابوں میں بعد حدیثوں کا اضافہ کر دیا ہے کس نے عبداللہ احمد نے تو ایسے موقع پر یہ نہیں کہا تھا کہ مشند احمد میں ہے کیا کہایتا ہے کی مشند احمد کے زوائد میں ہے یا عبداللہ نے مشند احمد کے اندر یہ چیز رکھیے تو یہی چیز زہد کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن امام احمد اپنے والد zہد کے اندر بیان کرتے ہیں گویا امام احمد الحمبر رحمہ اللہ کی سند یہ رہی ہے کس کی سند یہ ہے ان کے بیٹے عبداللہ کی ہے بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑی آفت نازل ہوئی تھی اس آفت اور مسیبت کو دفع کرنے کے لئے بنو اسرائیل شہر سے باہر نکلے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں دیکھئے دعا کا اللہ کے سامنے الہا اور زاری کا خاص طور پر اگر عام مسیبت ہے اگر عام مسیبت ہے تو اس کے لئے ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے یا باہر میدان میں جا کر کے دعا کرنا یہ چیز مشروع ہے اس لئے استسقہ کہاں مشروع ہیں جی میدان میں آج اس کا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تو اس کا اثر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے نا ایسے ہی حضرت نوح یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا ہے ان سے اکبر سے بلا کیوں ٹھلی ہے وہ لوگ جب دیکھا کہ یونس کو تلاش کر لے گے تو تب ان کو احساس ہوا کہ اب تک ہم لوگ کتا ہی کرتے تھے اللہ کا نبی تھا ہمارے اوپر سے مصیبت نیک بندہ تھا اب وہ نکل گیا ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت نہ آ جائیں اور کچھ آثار ہوئے تھا سارے لوگ نکل گئے میدان میں اپنے بچوں چوٹوں کو لے کر کے تو بنو اسرائیل کے نمانے ہی سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے تو اس وقت اس آفت اور مصیبت کو دفع کرنے کے لیے بنو اسرائیل شہر سے باہر نکلے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں اس وقت اللہ عز و جل نے بنو اسرائیل کے پیغمبر کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا ساتھیوں دیکھئے یہ بات کہہ دوں کہ اس قسم کے ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیں گے امام القیم رحمہ اللہ اس قسم کے واقعات نکل کرتے ہیں بنو اسرائیل سے اولاں تو بنو اسرائیل سے جو چیزیں مروی ہیں ان کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے اسلام کا موقف کیا ہے حدثوا عمبنی اسرائیلا ولا حرج بنو اسرائیل سے جو چیزیں آئی ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک تو وہ ہے جو ہماری شریعت کے خلاف یا اس کی تردید ہے ہماری تردید ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے ایک وہ ہے کہ ہماری شریعت میں نہ اس کی تردید ہے اور نہ اس کی تصدیق ہے اور وہ شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتی بھی نہیں ہے تو اس کو نہ اس کی تصدیق کریں گے اور نہ اس کی ہم تقسیم کریں گے اور ایک وہ ہے کہ ہماری شریعت سے اس کی تائید ہوتی ہے تو ہم اس کی جب علماء یہ کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کی باتیں بیان کرو تو اس سے یہی درمیان والی چیز بیان ہوتی ہے اسے بطور عبرت کے بیان کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اوپر کامل یقین نہیں دوسری بات یہ سمجھیں کہ بنو اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے عجیب اور غریب چیزیں ظاہر کی جو امت مسلمہ میں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں اس لئے بہت سے لوگوں کو شباہ ہوتا ہے عجیب اور غریب چیزیں جو امت مسلمہ میں نہیں یہ بنو اسرائیل میں ظاہر ہوتی تھی لہذا اگر کوئی عجیب چیز ہو تو وہ یہ نا سمجھیں کہ ہاں بھائی یہ کیسا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان حدتو عم بنی اسرائیل فَإِنَّ فِيهِمْ كَانَتِ الْأَعَاجِبِ بنو اسرائیل کے واقعات بیان کرو اس لئے کہ ان کے یہاں عجیب و غریب حالات پیش آیا کرتے تھے اور بعض عجیب و غریب حالات کا ذکر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ان میں سے یہ بھی ایک بیان فرمایا کہ ایک شخص ایک بار مسند احمد کے اندر اس کی سراحت ہے اور یہ بعد والی چیز بخاری میں بھی ہے لیکن پوری حدیث مسند احمد کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص ایک بیل کے اوپر یا گائے کے اوپر سوار یا اس پر بوجھ لے کر جا رہا تھا تو گائے کو اللہ تعالی نے یا بیل کو یہ آواز دی کہ اللہ کے بندے ہمیں اللہ تعالی نے مجھے کھیتی کرنے کے لئے پیدا کیا اللہ نے مجھے کھیتی کرنے کے لئے پیدا کیا ہے بوجھ دھونے کے لئے پیدا نہیں کیا ہے تو آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو کس عجیب چیز کیسے پیش تمہارے ہاں نہیں پیش آتی ہے تو بنو اسرائیل کے ہاں عجائب کا ظہور ہوا کرتا تھا تو انہیں بس اور عبرت کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس آفت اور مصیبت کو دفع کرنے کے لئے بنو اسرائیل شہر سے باہر نکلے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں اس وقت اللہ عز و جل نے بنو اسرائیل کے پیغمبر کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا جانتے ہیں بنو اسرائیل کی قیادت پیغمبر کیا کرتے تھے جب ایک نبی کے انتقال ہوا دوسرا نبی اس کے جابات خورن آ جایا کرتا تھا حالت موسی علیہ السلام کے انتقال ہوا تو یوشا بن نون نے ان کی جگہ لے لی اس لیے اور اس امت کی قیادت علماء کرتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس امت کی علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ ہاں بھائی وہ ان کے وحث وہی آتی ہے معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے بنو اسرائیل قیادت انبیاء کیا کر دیتے اب انبیاء کا سلطلہ ختم ہے اب ان کی قیادت کون کریں گے علماء کریں گے یہ معنی ہے ہماری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں ذریعہ آگاہ کیا کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ تم لوگ اپنے ناپاک جسم لے کر سہرہ میں آ گئے ہو ساتھ یہ امت مسلمہ کے اوپر اللہ تبارہ تعالیٰ کا ایک بڑا رحمہ ہے کہ ان کے عامال کی قبولیت یا عدم قبولیت کے معاملے کو اللہ تعالی نے پوشیدہ رکھا ہے بنو اسرائیل طرح ظاہر نہیں کر دیا ہے ہے کی نہیں ہے بنو اسرائیل جہاد کرتے کیسے معلوم ہو کہ قبول کیا گیا ان کا جہاد جی مالے گانی میں تکٹھا کرتے آگ آکے جلاتی یعنی کس طریقے سنو سوائی تھی درہ سوچیں اسی طرح کافی وافی ہو جاتی ہے جس طرح تھوڑا سا نمک کھانے کے لئے کافی وافی ہو جاتا ہے یعنی کھانے من نمک کتنا ڈالا جاتا ہے جتنا کھانا رہتا ہے اتنا اس کا آدھا تہائی ایسے ہی انسان اگر نیک ہو تو اس کی دعا قبول یعنی انسان اگر تھوڑی بھی نیکی کرے اور وہ ہو تو دعا کی قبولیت کے لئے کیا ہے یہ چیز بڑی مفید ہے امام القیم رحمہ اللہ نے آگے لکھا کہ دعا ایک ناف ترین دعا اور مومن دعا ایک ناف ترین دعا ہے اور بلاء و مصیبت کا مدد مقابل ہے دعا بلاء و مصیبت کی مدافعت کرتی ہے یعنی اس کو دور گھٹاتی ہے اور اس کی دعا اور علاج کا کام کرتی ہے ہر بلاء و مصیبت کو آنے سے روکتی ہے اور اسے انسان سے دور کرتی ہے اور اگر بلاء و مصیبت اتر چکی ہے تو اسے پست اور ہلکا کر دیتی ہے اور دعا مومن کا ایک زبردست حربہ اور ہتھیار ہے جیسا کی مصدرک حاکم میں سیدنا علی حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دعا مومن دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور ہے امام القیم رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ اولا دعا ایک علاج ہے یہ بیماری کے نازل ہونے سے پہلے بھی فائدہ دیتی ہے اور اگر بیماری نازل ہو چکی ہے تو اس کو دور کرتی ہے اور اگر بیماری نازل ہونے والی ہوتی تو اس کو دفاع کرتی یہ ہے مقصود عبارت کا ذرا یعنی دواج ہوتی ہے دعا وہ بیماری بلا اور مسئبت کو دور بھی کرتی ہے اگر آگئی ہے تو اور اگر دور نہیں تو اس میں تخفیف کرتی ہے اور جو نہیں آئی ہے بیماری اس کو آنے سے روک دیتی ہے مومن کے لئے دعا کی مثال کیا ہے ایک ہتھیار کی ہے ہتھیار سے انسان اپنے دشمن سے بچتا بھی ہے دشمن کو اپنے سے ہٹا بھی دیتا ہے ہے نا یا کم سے کم زخمی کر دیتا ہے نا تو یہی حال انسان کی دعا کا ہے یہ جو دعا یہ حدیث جو عمال القیم رحمہ لکھی ہے یہ حدیث بلا شبہ ضعیف انواجہ میں ہے یہ بات واضح بھی کر دوں کہ علماء بسا عقاد ضعیف حدیثیں نقل کرتے ہیں اور اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے ہر جگہ اس چیز کو اگر میں بیان کرتے ہیں بات بہت لمبی ہوتی جائے گی لیکن یہاں کہ روح اسلام سے جس کی تائید ہوتی ہے اور بعض عمومی دعائیں اس کا اس کی تائید کرتی اب مثال کے طور پر یہ دعا جو نقل کی ہے یہ حدیث دعا مومن کے لئے ہتھیار ہے دین کی اساس اور بنیاد ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے اللہ کے رسول کی حدیث جو سنن ترمیدی میں ہے آپ نے کیا بیان فرمایا دعا مومن کے لئے ہتھیار ہے ظاہر بات ان الفاظ میں حدیث صحیح نہیں لیکن اس حدیث کو آپ غور کریں جو صحیح بخاری سنن نسائی کے اندر صحیح سادی بن نبی وقع سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے رشاد فرمایا تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے میں سے جو لوگ کمزور ہیں وہ کیسے ان کی دعا کی وجہ سے یعنی دشمن کے خلاف تمہاری مدد کیسے کی جاتی ہے وہ دعا گویا کہ ان کی دعا ہتھیار ہے تمہارے لئے دشمن سے مقابلہ کرنے کے تو اس قسم کے باتیں آپ دیکھیں گے کہ اگر بسا اوقات علماء کوئی ضعیف ہمارے ہاں آج ایک عجیب مسئلہ ہو گیا ضعیف حدیث کو اٹھا کر پھینگ تو کوڑے میں ڈال دو حالانکہ علماء جو بیان کرتے ہیں ضعیف حدیث کا اس معنی نہیں کچھ کوڑے میں ڈال دو نہیں وہ یہ ہے کہ ظاہر بات کوئی حرام حلال کا مسئلہ ہے کوئی اور چیز ہے تو اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سے ترغیب اور ترہیب میں وعد اور نصیحت میں اس سے مدد اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ عدب المفرد اپنی کتاب لکھنا چاہے آدام تو ضعیف حدیث ہونے یہ معنی اسے کورے کے اندر فیک دیا جا یہ غلط تصور ہے خاص طور پر وہ ضعیف حدیث جس کی روح اسلام سے اس کی تعید ہوتی تو آپ ظاہر کیجئے بیان کیجئے ایک نہیں لیکن اسے فیک نہیں جا سکتا یہ بہت کام کی چیز ہے اس کو جیسے ہم نے کہا تھا نوٹ کر کے لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسیبت و بلہ کے مقابلے میں مومن کی دعا کے تین درجے ہیں پہلا درجہ کیا ہے یہ دعا مسیبت کے مقابلے میں قوی تر اور زوردار ہو اور ایسی دعا کو قطعن ایسی دعا مسیبت کو قطعن ہٹا دیتی ہے پہلی صورت تو یہ ہے نا کہ دعا کیا ہے بڑی پراثر ہے اور بہت قوی ہے دوم یہ کی دعا مسیبت کے مقابلے میں کمزور ہو دعا مقابلے کمزور ہو اس صورت میں مسیبت قوی ہو جاتی ہے اور بندے کو یہ مسیبت خواہ مخواہ بھگتنی پڑتی ہے لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے ترجمہ غلط ہے بلکہ لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ دعا اگرچہ کمزور ہی کیوں نہ ہو مسیبت کو کچھ نکش یا کم سے کم کم عجر اور ثواب تو ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا ہے ہے اچھے ختم کرنے تو یہ دوسری صورت ہوئی تو ممکن ہے دعا اگرچہ کمزور ہی کیوں نہ ہو مسیبت کو کچھ نکش ہلکہ کر دیتی تیسری چیز یہ کہ دعا اور مسیبت برابر درجے کی ہو اور یہ دونوں آپس میں مقابلہ اور مقاومت کرتی ہیں یعنی دونوں آپس میں وہ اس کو آنے نہیں دیتی ہے اور یہ چیز آپ مشاہدہ کریں بسا اوقات انسان بسا اوقات انسان ایسے خطرناک مرحلے سے بد جایا کرتا ہے دیکھنے والا نہیں سمجھے کہ کیا یہ ایسا ہوا ہے نا وہ ستہ اس کے پیچھے اس کے والد کی اس کے والدہ کسی کو دعا رہی ہو ہے گی نہیں ہم کہتے ہیں ایتفاق ایسا ہوا ایتفاق نہیں ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے جیسا کہ مصدرک حاکم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یغنی حذر من قدر اس حدیث کو اللہ معالبانی نے حسن قرار دیا ہمیں اتنے کہت رہا ہوں کہ یہاں نیچے ضعیف لکھا ہوا ہے ایک نہیں ہے اللہ معالبانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے مجھے اگر معلوم ہوتا کہ پہلے آپ لوگ کتاب لے کر بیٹھیں گے تو میں اس کا تھوڑا سا اشارہ کرتے جاتا جگہ جگہ پر اپنے کلم سے ہے نا یعنی تقدیر سے بچنا ممکن نہیں ہے لا یغنی حذر من قدر تقدیر سے بچنا ممکن نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب عدب و افرد میں نقل کرتے ہیں امام نہیں امام بخاری اپنی کتاب عدب و افرد میں نقل کرتے ہیں حضرت عثمان گنی کے بیٹے تھے عبان ابن عثمان بڑے صوفی منوش آدمی تھے بڑے ہنیک تھے عبان ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کسی بھی قسم کا حکومت وغیرہ میں اپنا حصہ نہیں لیا تو وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے ابو نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص صبح شام کو بسم اللہ آخر تک تین بار پڑھ لے گا تو اسے کوئی بلا مصیبت نہیں آئے گی تو وہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ان کے شاگرد ان کو دیکھ رہے تھے وہ کیوں کہ ان کے اوپر فالج کے آثر ہو گیا تھا کہا کہ آپ تو بیان کریں اور آپ کے اوپر خود اس کا آثر ہوا ہے تو کہا مجھے دیکھ کیا رہے ہو مشکل تھے کہ اس دل میں بھول گیا تھا اس دعا کو پڑھنا تقدیر سے بچنا ممکن نہیں ہے اور دعا جو مصیبت آ چکی ہے اور جو ابھی تک نہیں آئی ہے اس میں بھی نفع دیتی ہے جو آ چکی ہے اس کو دور کر دے گی اس میں تقفیف کر دے گی یا جو نہیں آئی ہے اس میں نفع دیتی ہے اور مصیبت جب اترتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے ساتھیوں اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت لینی چاہیے دعا کا دامن ہمیں اور آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے اپنے دن کا ایک حصہ ہمیں اور آپ کو کم سے کم احساس ضرور بنا لینا چاہیے جس میں بیٹھ کر کے خاص طور پر ان اوقات کو جن اوقات کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے اوقات قرار دیئے ہیں جیسے ادان اقامت کے درمیان کا معاملہ ہے بین السجدتین ہے تشہود میں ہے آج ہم لوگ بہت غافل ہیں نمات پڑھنے اکتے ہیں لیکن ہم یہ نمات نہیں پڑھتے ہیں کہ ہماری نمات کا اصل مقصد دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم نمات پڑھتے ہیں کس لیے ہمارے اوپر سے ایک حالانکہ نمات کا اصل مقصد کیا ہے آپ شروع نمات سے لے لیجئے آخر تک دعا ہی دعا آپ کو ہر دن کے نظر آئے گی تو دعا ہماری نمات کا بہت بڑا حصہ ہے کوئی آپ سنت پڑھ رہے ہیں سنت کے آخر میں تشہود پڑھے آپ تو اس میں آپ جو ہے دعا جو دعایں آپ کو یاد ہیں آپ اپنی زمان میں دعا بھی کر سکتے ہیں سیکھ علماء نے کہا آئے یہ پیاری جگہ ہے مبارک جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں کون مسئیبت پریشانیوں کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں تو انسان کو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی کا ایک حصہ ایسا بنانا چاہیے جومیہ کہ اس میں انسان اللہ تعالی سے دعائیں کرے اللہ تعالی سے دعائیں کرے اور یہ بھی کہے اللہ تعالی میں وہ فتنے اور مسئیبتیں جو ظاہر ہیں ان سے بھی ہمیں آپ بچا اور جو نہیں ظاہر ہیں خشدہ ان سے بھی بچا تو آسرہ بیان فرمایا ہے کہ اور مسئیبت جب اترتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے کب روز قیامت تک یہ دنیا کی کسی علم سے آپ نہیں معلوم کر سکتے یہ علم نبوی ہی سے چیز مل سکتی ہے اور اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے قیامت روز قیامت تک دعا اور مسئیبت آپ اس میں جنگ کرتی رہتی مسئیبت آنا چاہتی ہے دعا ڈال دیتی مسئیبت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعا ینفع مما نزل مما لم ینزل فالیکم عباد اللہ بالدعا دعا آئی ہوئی مسئیبت میں اور آئندہ آنے والی مسئیبت میں نفع دیتی ہے پس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو تم دعا کو لازم پکڑو حضرت توبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد القدر الا الدعا ولا یزید فی العمر الا البر وان الرجل لیحرم الرزق بذنب اللذی یصیب یہ آیت کا حدیث کا آخری اس پر علماء نے کلام کیا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے نیکی اور تقوی کو روضی کے سبب بنایا ایک نہیں بنایا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی گناہ روضی کو رکوات بنتے ہیں اس لئے ہم نے کہا کہ کسی حدیث کو یہ کہہ یہ ضعیف ہے اسے نہیں نہیں دینا چاہیے علماء جب نقل کرتے ہیں اس کی چیز ان کے سامنے بہت بڑی ایسی دوسرے دلائل رہا کرتے ہیں تو حضرت ثوبان سے جو حدیث مروی ہے کہ قدر و قدر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے یعنی دعا کے علاوہ ظاہر بات ہے اس سے علماء نے واضح کیا کہ وہ قدہ ہے جو قدائے مبرم نہیں ہے بلکہ تقدیر معلق ہے سوائے دعا کے اور کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی سوائے نیکی کے یعنی نیکی سے عمر میں یہ چیز میں تفصیل کے ساتھ آگے رکھوں گا اس لئے امام القیم رحم پر چند باتیں آپ لوگوں سے بیان کروں گا تو عمر دعا اور کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی سوائے نیکی کے اور آدمی گناہ کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے اور یہ محرومیت دو طرح ہو سکتی بلکہ تین طرح ہو سکتی یہ محرومیت ایک طرح تو یہ کہ وہ ایک روزی حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تار اس میں رکاوات ڈال دیتا ہے نا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ روزی تو اس کو بہت مل رہی ہے لیکن اس میں کوئی برکت اور آپ لوگ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو میرا مشاہدہ میں تو نام سے کتنے لوگوں کو جانتا ہو کہ خوب ان کے آمد نہیں ہے لیکن ان کے جیب میں اور ان کے بچوں کو بلکہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو مقرود ہو کر جاتے ہیں ایسے ہے کی نہیں اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیسہ تو بہت دیا ہے لیکن بڑے اسباب رکھ دی ہے بہت اچھی کمائی ہوتی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا بہت اچھی کمائی ہوتی ہے کوئی ایسا بیمار ہو گیا کہ ایک بار میں لاکھ ہوں تو یہ روزی سے محرومیت کے مختلف ذرائع ہوا کرتے ہو سکتے روزی ہی نہ ملے یا ملے تو اس کی برکت نہ ہو اور اگر خرچ ہو تو اللہ ایسے ذرائع نکال دیں کی سارا خرچ ہو جا رہا ہے چلی اب چلیں شیئر بس چلی اگلی مجلس کیلئے صبح جیسا چاہیں اللہ امو بحمد شہد لا الہ الا انت استغفر و اتوب الیک سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جو آپ کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لئے صدق جاریہ بن جائے وارس پر اسلام مسیج حاصل کرنے نمبر نوٹ فرمائے یا خوب عزیز 00966 508 59707 وارس اپ سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائے عبدالسلام عمری 00966 5026 27 62 نمبر بیشتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو سیریز کے لئے ہماری مشہور ایبس www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ